السلام علیکم ایرون ویلکم بیکٹو لکنوکر زائی کا اید اسپیشل میں آج آپ لوگ کے ساتھ کیمامی سوئی کی ویسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک کلو کی بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ کیمامی سوئی کی ویسپی ہے اس میجرمنٹ سے اگر آپ ایک کلو کی سوئی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ طریقہ ہے کیمامی سوئی بنانے کا ریسپی کو فالو کر کے اگر آپ اس طریقے سے کیمامی سوئی بناتے ہیں تو آپ کی سوئی نہ تو بلکل اکڑیں گی اور نہ ہی بلکل ڈرائی ہوں گی بلکل پرفیکٹ آپ کی کیمامی سوئی بن کر کے تیار ہوگی چلیں ایک کلو کی بلکل پرفیکٹ کیمامی سوئی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ساری ڈرائی فروٹس کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے بادام، کاجو، پستے، چیرونجی، پوستے، گریٹڈ کوکونٹ اور کشمش آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہو آپ اس کا استعمال کریں میجرمنٹ آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں سکرین پر میجرمنٹ دے دیا ہے آپ دیکھ لیں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلکل باریک والی سوئیاں ہیں یہ زیرو نمبر کی سوئی ہیں اور یہ بنارسی سوئی ہیں تو اگر آپ کو کیمامی سوئی بنانی ہے تو آپ زیرو نمبر کی سوئی لیں یا پھر تھوڑی سی مہین والی سوئی کا استعمال کریں کیمامی سوئی بنانے کے لیے موٹی سوئیاں کیمامی سوئی بنانے کے لیے نہیں استعمال ہوتی ہے اچھے سے ہاتھوں سے توڑ کر کے بلکل باریک کر لیں گے تاکہ یہ بھننے میں دکت نہ کریں ساری سوئیوں کو میں نے ایک بڑے سے پتیلے ملے کر کے ہاتھوں سے اچھے سے توڑ لیا ہے اور کافی اسے چور چور کر لیا ہے دیکھیں سوئیوں کو توڑتے وقت کچھ اس ٹائپ کی چیزیں تھیں جسے میں نے الگ کر دیا اور سوئیوں کو بلکل ساف کر لیا ہے یہاں پر الگ سے پتیلہ لیں گے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو کلو شگر اس کے علاوہ میں اس کپ سے میجر کر کے دھائی سو گرام دھائی سو گرام دو بار یعنی آدھا کلو اور اس میں چینی ڈالوں گے تو کل دھائی کلو میں یہاں پر چینی کا استعمال کر رہی اب یہاں پر دو لیٹر پانی ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی چاشنی بنانی ہے ان سے چار یہاں پر میں نے ہری الائچے بھی ایڈ کر دی ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جتنی سوئیاں ہوتی ہے اتنی ہی شگر جاتی ہے تو اتنی شگر میں نے استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے تو شگر میں یہاں پر دھائی کیجی ہی لے رہی ہوں اب اس کے بعد میں نے یہاں پر آدھی چمچ ییلو فوٹ کلر ایڈ کیا ہے ایک کپ دودھ ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے پکا لینا ہے جیسے جیسے یہ پکیں گے اس طریقے کے وائٹ پارٹ جو کنارے کے جمع ہوں گے اسے آپ نے الگ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں چھننی سے میں اسے نکال کر کے الگ کر دوں گے اور اسے ہم استعمال نہیں کریں گے اسے پھیک دینا ہے جب یہ چاشنی بناتے ہیں تو اس طریقے سے دودھ کو ڈالنے سے چاشنی بہت ہی ساف ہو جاتی ہے اور جو یہ اپر اس ٹائب کی گندگی ہوتی ہے وہ آپ نے پھیک دینا ہے تو یہ دیکھیں چاشنی بلکل ساف ہو گئی ہے یہ دیکھیں چاشنی بلکل crystal clear ہو گئی ہے جو بھی ویسٹ ہم نے نکالا تھا ہم نے اسے پھیک دینا ہے اس کے بعد چاشنی کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے پکے ہیں تو ایک پلیٹ پر میں چاشنی کو نکالوں گی اسے ٹھنڈا کریں گے اور اس طریقے سے ہاتھوں سے دبائیں گے ہمیں اس کا تار نہیں بنانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کی تار نہ بنیں چاشنی بلکل تیار ہے اسے الگ رکھتے ہیں اب یہاں پر سیوئیوں کی باری آتی ہے تو سیوئیوں کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے تو پہلے تو اسی طریقے سے چلا چلا کے تیج آج پر آپ نے بھوننا ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں دو ٹیبل سپون بھر کر کے دیسی گھی اور اسے گھی کے ساتھ ہی بھوننا ہے گھی کے ساتھ بھوننے سے اس کا جو سوندھا پناتا ہے وہ گھی سے ہی آتا ہے تو آپ گھی کا استعمال ضرور کریں سیوئیوں کو بھونتے وقت اور اس کا کچھ کلر تھوڑا سا ڈارک ہوا ہے اس سے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے نہیں تو سیوئیاں اچھی نہیں بنیں گے سیوئیوں کو بھی سائٹ رکھتے ہیں اب یہاں پر ہم نے فرائی کرنا ہے سب سے پہلے مکھانے فرائی کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کر کے دیسی گھی میں نے ایٹ کیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے مکھانے اور اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب یہ فرائی ہو جائے تو آپ نے اسے پلیٹ میں نکال کر کے الگ رکھ دینا ہے میں یہاں پر کل دھائی سو گرام کے قریب دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں چمچ دیسی گھی میں نے استعمال کیا مکھانے کو فرائی کرنے کے لیے اور اس کے بعد سارا دیسی گھی میں نے اب ڈرائی فورٹس کو فرائی کرنے کے لیے ایٹ کیا ہے تو سب سے پہلے اس میں ایٹ کیا ہے پوستے کے دانے یہ اس طریقے سے گھی میں چٹکنے لگے تو آپ نے اس میں کشمش ایٹ کر دینے ہیں اور باقی کے جو بھی ڈرائی فورٹس تھے وہ سارے آپ نے اس میں ایٹ کر دینے ہیں تو چیرونجی کاجو بادام پستے جتنی آپ کو ڈرائی فورٹس کی ضرورت ہو آپ اتنا استعمال کریں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بادام اور پستے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے گریٹڈ کوکو نٹ تو ڈرائی فورٹس کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کی ایک سوندھی سے خوشبو آنے لگے جیسے ہی یہ فرائی ہو جائیں گے آپ نے اسے پلیٹ میں نکال کر الگ سے سپرٹ رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں ڈرائی فورٹس فرائی ہو گئے تھے تو میں نے اسے پلیٹ میں نکال دیا اب ہم اسے الگ رکھیں گے اب یہاں پر باری آتی ہے خوش کو بھوننے کی تو کل ایک کلو میں نے یہاں پر خویا لیا ہے تو جتنی سے مہیاں تھی اتنے ہی میں خوش کا استعمال کر رہی ہوں تو یہاں پر خویا بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اسے الگ رکھیں گے مکھانی جو ہم نے بھون کر کے رکھے تھے اب اسے اس طریقے سے پریس کر کے توڑ لینا ہے میں اسی طریقے سے مکھانی کو ڈالتی ہوں اگر آپ چاہیں تو ایک بار اسے مکسی میں یا پھر فورٹ پروسیسر میں بھی پیس سکتے ہیں اب ساری چیزیں تیار ہیں اب باری آتی ہے ساری چیزوں کو اسیمبل کرنے کی تو کمامی سمی کو بنانے کے لیے شیرے کو آپ نے بلکل دھیمی آج پر فلیم پر رکھنا ہے اس کے بعد ساری سمیہ اس میں ایڈ کر دیں اور ڈھکن سے ڈھاک کر کے دس منٹ کے لیے آپ نے اسے پکا لینا ہے جب اس طریقے سے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے اور دیرے دیرے سمر ہو کر کے سمیہ پھولنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے سمیہوں کو ایک ساتھ نہیں پکانا ہے دیرے دیرے پکانا ہے تاکہ سمیہ بہت اچھے سے پھولیں نہیں تو سمیہ یہاں پر ٹائٹ ہو جائیں گی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سمیہوں کو آپ نے بلکل دیرے دیرے ہی چاشنی میں پکانا ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈ کریں گے مکھانی مکھانوں کو ایڈ کر کے مکس کر دیں اس کے بعد ایڈ کریں کھویا اسے بھی مکس کر دینا ہے تو باری باری سے جتنی بھی چیزیں ہم نے تیار کر کے رکھی تھی وہ ساری چیزوں کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کھویا کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب باری آتی ہے ڈرائی فروٹس کو ایڈ کرنے کی تو چلے سارے ڈرائی فروٹس اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر فلیم کو میں نے آن ہی رکھا ہے ابھی فلیم بند نہیں کیا ہے تو یہاں پر سیویاں ابھی پک رہی ہیں ایک چمچ چھوٹی لائچے کا پاوڈر ایڈ کریں گے دو چمچ ایڈ کریں گے کیوڑا ووٹر اسے بھی ہم مکس کریں گے تو اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ابھی اسے پانچ منٹ تک اور پکانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر سیویاں اچھے سے فول چکی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہے اور اچھے سے کھلی کھلی سے سیویاں تیار ہوئی ہیں اس پوائنٹ پر ہم فلیم کو آف کریں گے اور اسے دس منٹ یہ لئے ڈھک دیں گے دیکھنے کے بعد آپ کو سیویاں کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی بہت زیادہ گرم ہے اور اندر ہی اندر پک رہی ہیں تو یہ میوے اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ اور بھی اچھے سے پک جائیں گی لیجے تیار ہے بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ ایک کیلو کمامی سیویاں کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لکھنوں کا ذائقہ ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید بہت مبارک ہو اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ